اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی نیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز عادل آباد کے سائب اقنائب صدر نشن بلدیا فاروق احمد کو فاسٹ ٹریک کوٹ نے فائرنگ اور ختل کے واقعے میں عمر خید کے سزا سنائی ہے عادل آباد شہر میں 18 ڈسمبر 2020 میں پیش آئے فائرنگ واقعے کے مقدمے کا فیصلہ آج فاسٹ ٹریک کوٹ نے سنایا اس موقع پر کوٹ میں ملزم فاروق احمد کو پیش کیا گیا تھا محضر ہے کہ عادل آباد شہر میں سیاسی مخاصمت میں فاروق احمد نے برسر عام فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں محلہ ٹاٹی گوڑا کے تین اشخاص سید مننان سابقہ کونسلر سید زمیر سید موتسم زخمی ہو گئے تھے اور علاج کے دوران ان میں ایک کی موت ہو گئی تھی آج کوٹ نے فاروق احمد کو قصروار قرار دیتے ہوئے عمر خید کی سزا سنائی ہے اور انہیں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں اپیل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے باقی دو ملزمان کو بائزت بری کر دیا گیا تلنگانہ میں جاری فیور سروے کے دوران دو دن میں ایک لاکھ افراد میں کرونا کے علامتیں پائی گئی ہیں اور دو دنوں کے فیور سروے میں مصرف اہدداروں اور عملے کی جانب سے ان لوگوں میں عدویات کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے جن میں علامت پائی جا رہی ہیں وزیر صحت مسٹر ٹی حریش راونے سنگارڈی میں آج فیور سروے میں حصہ لیتے ہوئے صورتحال سے آگاہی حاصل کی اور کہا کہ ریاست میں گھرگر فیور سروے کے دوران انگشاف ہوا ہے کہ ریاست میں بیشتر گھروں میں کوئی نہ کوئی کرونا کے علامت کا شکار ہے لیکن حکومت کی حکمت عملی کے ذریعے کرونا کو پھیلنے سے روکنے اور جن لوگوں میں علامت پائی جا رہی ہیں ان کے گھر کی دہلیز پر ان کے علاج کی اغدامات انتہائی کارگر ثابت ہو رہے ہیں ہر ریش راونے بتایا کہ سروے کے دوران گزشتہ دو دنوں میں انتیس لاکھ بیس ہزار افراد کے معاینے کیے گئے اور انہیں اس سروے میں شامل کیا گیا تلنگانہ میں پھر ایک مرتبہ بارش اور شدید سردی کی پشخیصے کی گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق ریاست کے بعض مخامات پر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے یہ بارش ہلکی اور اوسط درجہ کی ہو سکتی ہے خلیج بنگل میں ہوا کے دباؤں میں کمی کے اثر کے تحت تلنگانہ کے سمت ہواں کا رخ دیکھا گیا ہے جس کے نتیجے میں ریاست میں بارش کی پیشخاصی کی گئی محکم موسمیات کے مطابق چوبیس سے تیس جنوری تک سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا ماہر ان کی جانب سے جاری کردہ الیٹ کے مطابق ازلہ عادل آباد، آصف آباد، منجریال، نرمل، نظام آباد، کامہ رنڈی، میدک، سنگہ رنڈی اور وخار آباد میں شدید ترین سردی ہوگی جبکہ جگتیال، سرسلہ، پدہ پلی، بھوپال پلی، کریم نگر، سدی پیٹ، مرچل، حیدر آباد، ورنگل، اربن، ورنگل، رورل اور ملگ میں شدید سردی کا امکان ہے بھونگیر، محبوب نگر، نارائن پیٹ، ونہ پترک، گدوال، نگرکنل، جنگاؤں، محبوب باباد اور کتا گھنم میں اوسط سردی ریکارڈ کی جائے گی نلگنڈا، سوریہ پیٹ اور کھمم میں سردی کا کوئی اصد نہیں ہوگا تلنگلہ میں کورونا کیسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور سرکاری دفاتر میں کیسوں میں اضافے کے نتیجے میں اہدداروں اور ملازمین میں خوف کا ماحول ہے آرزی سیکریٹریٹ بی آر کے بھون اور بلدیا کے ہیڈکوارٹر میں کورونا کیسوں میں گزشتہ ہفتے میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جس سے آلہ حددار دفتر حاضری کے بجائے گھر سے کام کو ترجیح دے رہے ہیں نائب صدر جمہوریہ بنکای اینائیڈو دوسری مرتبہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں یامو جمہوریہ کی پریٹ میں حصہ لینے کے لیے ہیڈرباد سے نئی تہلی روانگی سے پہلے ان کا کورونا ٹیس کیا گیا جو کہ پوزیٹیف رہا منکای اینائیڈو ہوم آئیسولیشن کے تحت زیر علاج ہیں نائب صدر جمہوریہ کے دفتر کے ذرائع کے مطابق منکای اینائیڈو کی حالت مستقام ہے اور وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ زیر علاج ہیں ستمبر دوہزار بیس میں ونکای اینائیڈو پہلی مرتبہ کورونا سے متاثر ہوئے تھے نائیڈو نے ٹویٹر پر کورونا متاثر ہونے کی اطلاع دی اور کہا کہ آج کیا گیا ٹیس پوزیٹیف رہا ڈاکٹرز کے مشورے پر وہ ایک ہفتے کے لیے ہوم آئیسولیشن میں رہیں گے انہوں نے حالیہ دنوں میں ملاحظت کرنے والے افراد کو کورونا ٹیس کا مشورہ دیا ہے شہر کی سرگوں پر جلدی ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی یہ بسیں الیکٹرک ہوں گی ملک کے چار اہم شہروں کے لیے جملہ ایک سو تیس بسیں آلات کی جا رہی ہیں اس میں ہیدر آباد بھی شامل ہیں ڈیزل کی خیماتوں میں اضافہ آلودگی کے سبب عام بسوں کی جگہ ان کو متعارف کیا جائے گا سرکاری ادارے کنوریجنس انرجی سرویس لیمیٹڈ یعنی سی ای ایس ایل سار پانت ہزان سے زائد الیکٹرک بسیں خریدنے کے لیے تیار ہیں ان میں ایک سو تیس ڈبل ڈیکر بسیں ہیں پہلے مرحلے میں ہیدر آباد بینگلور سورت کلگتہ کے لیے جولائی تک ڈبل ڈیکر بسوں کو دستیاب کروائے جائے گا کسی دور میں شہر کی سرکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں دعا کرتی تھی سیاہ بھی ان میں سفر کرتے تھے تاہم شہر میں فلائی اوورز اور واک وے کی توسیع انتظامی نقصان کے سبب سولہ سال پہلے ان کی خدمات کو روک دیا گیا تھا گزشتہ سال ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کے لیے آٹ ڈی سی نے ٹینڈرز طلب کے تھے تاہم یہ ٹینڈرز حتمی مرحلے پر نہیں پہنچ پائے شہر کے ہر زون میں بلیا کی جانب سے ایک کورنٹائن مرکز قائم کیا گیا ہے اور ہنگامی حالت میں ان تمام کو فوری کارگرد بنائے جائے گا جے چمسی حدود میں فیور سروے کے ساتھ جراسب کش عدویات کے چھڑکوں کا اخدامات کیا جا رہے ہیں اور آشا ورکرز کے ساتھ تجربہ کار نرس کو رکھا جا رہا ہے تاکہ فیور سروے میں مریضوں سے باتشیت اور ان کو عدویات لینے کے ترخیقار کو احتیاط کے متعلق واخف کروائے جا سکے چتروزلے کے دروپتی آئی آئی ٹی کیمپس میں پچھتر افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں کیمپس میں دو سو چودہ طلبہ اور سٹاف کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے پینتالیس طلبہ اور تیس ملازمین موزیٹیف پائے گئے اسی طرح آئی آئی ٹی میں کورونا کے سبب حلچل پیدا ہو چکی ہے جاریہ ماہ کے عوائل میں چھستو طلبہ اپنے آبائی محامت واپس ہو چکے ہیں کیمپس میں بی ٹیک، ایم ٹیک اور پی ایج ڈی سال آخر کے طلبہ موجود ہیں حکام نے طلبہ کو ہوم آئیسولیشن کے ذریعے علاج کے نظامات کیے ہیں سرکاری دباخانوں میں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے ندیج میں مریضوں کے ساتھ علاج میں لاپرواہی کی یوں تو کئی مثالیں موجود ہیں لیکن جدیمٹلا کی علاقے میں لاپرواہی کی حد ہو گئی جہاں ڈیوٹی ڈاکٹر کے غائب میں دو نرسوں نے حاملہ خاتون کا آپریشن کیا خاتون تو بج گئی لیکن نو مولود فوت ہو گیا یہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا بتایا جاتا ہے کہ سواشنگر کالوریز سے تعلق رکھنے والے جگدیب نے اپنی حاملہ بیوی بھارگوی کو ایک مخامی لانس کلپ ہسپیلل میں شرک کیا رات میں ڈیلیوری کا وقت خریب آ گیا لیکن وہاں ڈیوٹی ڈاکٹر غیر حاضر تھا کئی ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز کے جگہ سٹاف نرس اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کے ڈاکٹر کا رول ادا کرنے کے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں ارازیات اور جہدادوں کی خریدی کرنے والے چوکن نہ ہو جائیں اور غیر منظورہ لی آؤٹس میں خریدی جانے والی ارازیات پر تعمیری اجازت نامیں نہیں دیا جائے گا اور اگر کوئی تعمیرات مکمل کر لی جاتی ہے تو انہیں بھی منحتم کر دیا جائے گا حکومت تیلنگانہ کے سخت اقدامات اور ہدایت کے بعد ہیدرباد میٹرپولٹن ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کے حدود میں کی جانے والی انہدامی کاروائیاں جلدی مجلس بلدی عظیم تر ہیدرباد میں بھی شروع کی جائیں گی گزیشتہ ہفتے کے دوران ایچ ایم ڈی اے کے حدود میں کی جانے والی کاروائیوں کے سلسلے میں موقع ملدی نظم ارس کے حدود داروں نے بتایا کہ شہر ہیدرباد اور اطراف وقناف کی علاقوں میں ارازیات کی برتی قیمتوں اور جائدات کی اہمیتوں میں ہو رہے اضافے کے ساتھ ساتھ تعمیری سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کی جانے والی تعمیرات کے علاوہ غیر منظورہ لے آؤٹس میں کی جانے والی تعمیرات کے خلاف عدالت احکامات کے مطابق کاروائی کی جائی ہے ہیدرباد میٹرپولٹن ڈیولیپمنٹ آثورٹی کی جانب سے کی جانے والی کاروائی کے مطالق عدداروں نے تفصیلات کے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مرچل گھٹکے سر شگر پلی شمشاباز زون میں اب تک ایچ ایم ڈی اے کی جانب سے چھسٹر غیر مجاس امارتوں کو منہتب کیا گیا ہے اور سولہ امارتوں کو مہربن کرنے کے خدامات کیے گئے ہیں پرنسپل سیکرٹری محق میں بلدی نظمونس مسٹر ارمین کمان نے ایچ ایم امسی کے حدود میں بھی بڑے پیمانے پر کاروائیوں کے آغاز کی ہدایت دیتے ہوئے اہدداروں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر مجاس لی آؤٹس میں کی جانے والی تعمیرات کو روکنے کے علاوہ غیر منظورہ لی آؤٹس کے خلاف سخت کاروائیوں کو یقینی بنائیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیس سورت سے ہمارے آپ سیٹ انڈیا نوز کو ڈاللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ